سوسان سنگھ راجپود کو اس دنیا کو البدہ کہے قریب دو سال گجر چکے ہیں لیکن آج بھی اپنے فینس کی دلوں میں زندہ ہیں ایم ایس دھونی میں نبھایا گیا کردار ان کا کبھی بھول نہیں سکتا تو وہی اب ایم ایس دھونی میں ان کے ساتھ ایک ٹریس رہی کیا راڈوانی نے ان کو لے کر کئی بڑے کھلا سے کیے ہیں ان کی موت کے پیچھے کی اصل وجہ کیا رہی ہے آج تک نہ تو کوئی جانچ ٹیم اس کی پشتی کر پائی ہے اور نہ ہی کسی نے اس پر کوئی بات کری ہے ان کی موت کے بعد سک کسوئی ریا چکرورتی پر رہی ریا چکرورتی نے کئی مہینوں تک جیل بھی کاٹے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں سوسان سنگھ راجپود کے بارے میں کیارا اڈوانی نے کون سے کھلا سے کیے ہیں کیارا اڈوانی کے دورہ بتائے گئے یا سیکرٹ آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتے ہیں دراصل ایمیز دھونی دا انٹول اسٹوری میں کیارا اڈوانی اور سوسان سنگھ راجپود ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے اور دونوں نے کافی وقت بتایا ہے کیارا اڈوانی نے بتایا کہ سوسان سنگھ ایک ایسے شخصیت تھے کہ ان کی بائیوپک بننی چاہیے کیارا اڈوانی نے ایک پوٹ کونسو میں بتایا کہ جب ہم اورنگا باد میں ایمیز دھونی کی سوٹنگ کر رہے تھے اور اگلے دن ہماری چار وجہ کی فلائٹ تھی تب ہی مجھے سوسان سنگھ راجپود کے ساتھ سمائے بتانے کا موقع ملا ہم باتیں کرنے لگے اور وہ اپنی جواب بیٹی بتا رہے تھے وہ کافی دلچسپ تھی انہوں نے بتایا کہ ان کو کیسے ایمیز دھونی فلم آفر کی گئی ان کی زندگی کی کہانی ایک بائی کپ ڈانسر سے لے کر ایک انزینئر ہونے تک بلکل بھی آسان نہیں رہی ہے ان کے پاس ہمیں سب پڑھنے کے لیے بہت سے کتابیں ہوا کرتی تھی سوسان سنگھ راجپود ایک بہت کریٹیو مائنڈ کے جندہ دلی سکسیت تھے میں نے باتوں کے دوران سوسان سے کہا تھا کہ تمہاری جرنی اتنی دلچسپ ہے کہ اس پر کوئی بائیوپک بننی چاہیے کیارا اڈوانی نے آگے بتایا کہ سوسان سنگھ راجپود دھونی کے کردار میں اتنے اندر تک گھش چکے تھے کہ وہ سب کچھ ویسا ہی کرتے تھے جیسا دھونی کرتے ہیں کیارا نے ایک اور دلچسپ بات بتائی کہ ان کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک ہوا کرتی تھی جس میں دھونی سے جڑے کئی سوال تھے اور ان کے جواب لکھے گئے تھے سوسان سنگھ راجپود بائیس گھنٹوں تک لگتار کام کیا کرتے تھے رات کو کے اور دو گھنٹے سوتے تھے اور جب وہ صوبہ سیٹ پر پہنچتے تھے تو ان کی انرجی بلکل فریس لگتی تھی بہراز سوسان سنگھ راجپود اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی فلمیں ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہیں ایمیز دھونی ہی وہ فلم تھی جس سے سوسان سنگھ کو اس فلم انڈسٹری میں پہچان ملی تھی یا تو بس شروعات تھی لیکن ان کی سانسیں جادہ دیر تک چل نہ سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دن تھم گئی فلحال کیارا اڈوانی کی ان باتوں پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے